نہایت بہادر آدمی بزدل آدمی کا کام خدا کے راستے کے لئے دعوت دینا نہیں ہے جاتی چوٹ لگے اور جب بلبلے کی طرح بیٹھ جائے وہ آدمی خدا کے راستے کے لئے دعوت نہیں دے سکتا خدا کے راستے کے لئے دعوت جو شخص دے سکتا ہے وہ ہے جو سخت سے سخت دشمنی کے معاہول میں مخارفت کے معاہول میں خطرات کے معاہول میں اسلام کو عالم دے کر اٹھ جائے اور کوئی پرواہ نہ کئے کہ نتائج کیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات اس شجاعت کا مکمل نموانے مکہ معظمہ میں خلن کھلا آپ نے دعوت اسلام پیش کی ان لوگوں کے درمیان پیش کی جو آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے جنہوں نے کوئی قصر اٹھا رکھی آپ کو ظلم کا نشانہ بنانے میں اور آپ کے ساتھیوں کو ظلم کا نشانہ بنانے میں لیکن ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اپنی دعوت کو چھوڑنا قبول نہیں کیا بلکہ مسلسل تیرہ سال تک اس معاہول میں اپنی دعوت پیش کرتے چلے گئے اور ہر قسم کی سختیاں مصیبتیں برداشت کرتے چلے گئے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جو حالات پیش آئے بڑے بڑی خطرنات لڑائیوں میں جہاں کے بعض اوقات تر تنہا آپ رہ گئے تھے یا دو تین آدمی آپ کے ساتھ تھے اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹا بلکہ غزوہ ہنین کے موقع پر جبکہ مسلمانوں کو تقریباً شغص ہو گئی تھی اور لوگ بھاگے چلے جا رہے تھے اس وقت یہی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر رہے نہیں بلکہ برابر آگے بڑھتے چلے دشمنوں کی طرف اور اس بات کو چھپایا بھی نہیں کہ میں کون فرمایا کہ میں نبی ہوں جوٹا نہیں ہوں میں ابن عبد المطلی اور دوسرے الفاظ میں آپ نے این حالت جنگ میں اس وقت جبکہ آپ بلکل دو تین آدمیوں کے ساتھ تنہارے گئے تھے اور دشمنوں کی نرغے میں تھے اس وقت بھی اللہ لینا نہیں کہا کہ ہاں میں نبی ہوں تو اتنا شجاہ اور بہادر ہونا چاہیئے اس شخص کو جو اللہ کے آتے میں دعوت دینے کیلئے کھاو اگر کسی شخص کے اندر ہمت اور جرت اور بہادری موجود نہ ہو تو وہ اس راستے میں کھا نہیں ہو سکتا خواہ ہوگا بھی تو اپنی بزدلی کی وجہ سے الٹا اس اس مشن کو نقصان پہنچا دیں بس یہ چند مختصر باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا آپ کے سامنے بیان کی ہیں اگر ان پر غور کی جائے تو یہ بجائے خود دعوت اللہ کے مطالب ایک مکمل پروگرام ہے اور اس کیوں پر جہاں بھی دعوت کا کام کیا جائے یہ تین خصوص یاد آدمی کے اندر ہونی چاہیں بآخر دعوان آن الحمدللہ میں نے محقہ دین کا شکریہ عدا کرتے ہیں کہ آپ نے طبیت نتازی کے باوجود ہمیں چند دمات انعایت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح دے امریکہ کرندا کے تمام حضرات تثبت دعا ہیں کہ آپ حفاظ اسلامی کو اس ملک میں بھی اور تحریک اسلامی کو حفاظ اسلامی کو دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو حبور فرمائے اور ان کو جزا خیر دیں بارک اللہ بارک اللہ